کلاس 11th ورلڈ ڈسٹری کا آج کا ہمارا ٹاپک جاپان کی ودیالہی ویبستہ سے سمجھت ہے جائے جاپان کے ہم Education System, School System کی بات کر رہے ہیں ہمارے چپٹر کا نام ہے Path to Modernization یعنی آدھنے کی کرن کے راستے اور اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسی چپٹر کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں میجی پنر اس تھاپنا کے بعد جاپان میں ویبین پریورتن ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں 1868 کا وہ دور ہے جب جاپان میں میجی ونس یعنی میجی جو راجہ تھا میجی سمرات تھا واسطوک روپ سے اپنی سکتی کو پا لیتا ہے اور وہاں پر سوگن ونس کا سوگن جو تھے ساسن کر رہے تھے سینک تانہ سا ان کا ساسن کا سماپت ہو جاتا ہے جاپان میں ٹوکیو میں راجہ میجی کو لے آیا جاتا ہے ٹوکیو سے اب یہاں سمرات میجی ساسن کرنا شروع کر دے تھے اسی کو کہتے ہیں جاپان میں میجی ریشٹوریشن جب جاپان کی سمرات کو اس کی سکتیاں واسطوک سکتیاں واپس دے دی جاتی ہے اور 1868 سے جاپان میں پنہ سے سمرات سکتی سالی ہوگا اور پورے جاپان میں ساسن کرنے لگتے ہیں جیسے سمرات سکتی سمپن ہوتے ہیں واپس وہ جاپان میں بیبین پریورتن کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں وہ راجنیتک پریورتن ہیں آدیوگی پریورتن ہیں شیکشنک پریورتن ہیں اور یہاں پر ایڈوکیشنل یعنی کہ آپ کو دیکھنا جائے گا سیکشن ایک پریورتن بھی دکھائی دیں گے تو جاپان میں میجی پنر استحابنا کے بعد بہت سارے پریورتن آئے جن میں ایک پریورتن ہے نئی ویدیالہی ویوستہ کا نرمان کرنا 1870 کے دسک سے جاپان میں نئی ویدیالہی ویوستہ کا نرمان شروع ہوا تو یہ سٹیٹمنٹ نوٹ کر لینا سٹیٹمنٹ تو یہ ہے پرشنہ آئے گا آپ کے پاس کہ 1870 کے دسک سے ہی نئی ویدیالہی ویوستہ کا جاپان میں نرمان شروع ہوا ورنن کیجئے تو جب ورنن کرنے کو بولیں گے تو سارے پرنٹ اس کے بعد جو آتے ہیں وہ آپ کو لکھ دینے ہیں اب یہاں پر یہ چلی ویدیالہی ویوستہ تو ہو گیا جاپان کیوں پریورتن کر رہا تھا آپ چاندتے ہیں کہ جاپان دیپ چار مکھے روپ سے دیپ سمووں سے بنا ہوا ہے جن کو ہم کہتے ہیں ہونسو کشو شکوکو اور ہوکا آئیڈو اور جاپان ڈرابا تھا یوروپ، امریکہ جیسے پسچمی دیشوں سے جو کی لگاتر اپنا پرباہ پوروی ایشیا کے دیشوں میں بڑھا رہے تھے اور جاپان کو لگتا تھا کہ کہیں وہ قبضہ نہ کر لے کالونی نے بنا لے جاپان کو اس لئے خود ہی جاپان نے آپ کو اپنی ویوستہ میں پریورتن لانا شروع کر دیا تاکہ وہ موڈن ہو جائے تاکہ وہ اپنی سینہ کو مجبوط بنا لے آدھوگی کرن کر لے ٹھیک ہے تو 1870 کے بعد میجی ساسنونس کے دوران جاپان نے نئی ویوستہ کا نرمان نیا اسکول سسٹم بنانا شروع کر دیا سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اسکول جانا انیوارے کر دیا دھیان لیجئے گا بھارت میں تو آج جو ہے اسکول جانا آٹی ایکٹ کے بعد اب جا کے کمبل سری ہوا ہے وہ بھی میرے خاصل سے پانچ ایک ساتھ دس پندرہ سال پہلے compulsory education for boys and girls were there in Japan تو یہاں پر یہاں پر اس طرح سے انہوں نے سکھشا کو سب کے لیے انیوارے کر دیا دوسرا 1910 تک کی بات یہ ہے کہ جاپان میں جو ہے سکول جانے سے کوئی ونچت نہیں رہا یعنی 1910 تک جاپان میں ہر کوئی سکول جاتا تھا ہر کوئی everyone was going to school in 1910 جو کی بہت اچھی بات ہے تو جاپان یہ بہت سارے پریغرطن اس سمیں کر رہا تھا اگلی بات اس میں آتی ہے کہ پڑھائی کی فیس بہت کم تھی جاپان میں پڑھائی کی فیس یعنی tuition فیس بہت کم ہوا کرتی تھی یعنی لوگ جو ہے کم در پر کم فیس پر minimal فیس پر پڑھائی کر سکتے تھے جاپان میں بہت کم فیس میں پڑھائی کی جا سکتی تھی تو بہت اچھی بات ہے ودیالی بغض تھا نئی بن گئی اب پڑھائی بھی سستی ہو گئی ہے شروع میں پاٹھے چرچہ پڑھے چر رہا ہے پسچمی نمونوں پر آدھاری تھی لیکن 1870 کے دسک کے آتی آتے آدھنک وچاروں پر جوڑ دینے کے ساتھ ساتھ راجی کے پرتی نشتھا اور جاپانی اتحاس کے ادھیان پر بل دیا جانے لگ گیا دھیان دیجئے گا اس بات پر کہ شروع شروع میں جب جاپان میں 1870 کے دوران جو ہے پڑھائی کرائی جاری تھی بچوں کو تو وہ پسچمی نمونوں پر آدھاری تھی پسچمی نمونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یوروپی پدھتی پر انگریجی مادم سے سکس انگریجی مولے پڑھائے جارہے ہیں ویسٹن سائنس پڑھائے جارہے ہیں ویسٹن لٹریچر بھی پڑھائے جارہے ہیں یوروپ کا گریک لیٹن بھی پڑھائے جارہے ہیں انگلیش بھی پڑھائے جارہے ہیں لیکن 1870 کے دسک کے بعد جاپان میں یہ کہا جانے لگ گیا کہ بھئیہ جو پسچم سے یوروپ سے نولیج آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ موڈرن تھوٹس ہیں وہ آدھونک وچار ہیں ان پر زور دینا ہے موڈرنیٹی اپنا نہیں ہم نے ٹیکٹیکل نولیج دینا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے جاپان کے اندر اس جاپان کے لوگوں میں اپنے راجی کے پرتی نشتہ یعنی جاپان کے پرتی لوگوں میں لویلٹی بھی پیدا کرنی ہے اور جاپان کے لوگوں کو جاپان کے اتحاس کو بھی پڑھنا چاہیے جاپان کے اتحاس کے ادھیان پر بھی بل دیا جانے لگیا 1870 کے بعد یعنی جاپان کے لوگ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے جیسا یوروپ میں پڑھایا جا رہا ہے موڈرن ایڈوکیشن دیا جا رہا ہے سائنس پڑھایا جا رہا ہے میس پڑھایا جا رہا ہے وہ پڑھیں لیکن لوگ یہ نہ بھول جائیں کہ جاپان کے ساتھ نشتہ بنا کر رکھنی ہے جاپان دیس کے ساتھ یہ بھی پڑھانا ہے اور جاپان کے اتحاس کے ادھیان پر بھی بل دیا جانے لگیا یعنی جاپان کے اتحاس کو لوگ پڑھیں سمجھیں اپنے دیس کا بھی سممان کریں جیسے بھارت میں ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ تر یوروپین لینگویجز انگریجی پڑھنے لگتے ہیں پسچمی شکشہ کو پڑھنے لگتے ہیں گیان سائنس پڑھنے لگتے ہیں تو اپنے دیس کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں لیکن جاپان نے شروع سے یہ فوکس کر دیا کہ جاپان کے لوگ پسچمی شکشہ لیں لیکن راجیہ کے پرتی جاپان کے پرتی نشتہ رکھیں گے اور جاپان کا اتحاس کا ادھیان بھی کریں گے اس کو پڑھیں گے بھی ٹھیک ہے ایک اور مہتپونڈ بات یہاں پر جاپان کی ودیالی ویوستہ کی یہ ہے کہ جاپان میں جو شکشہ منترالے تھا یعنی ایڈیوکیشنل منسٹری تھی وہ پاتھے چر رہا پر پاتھے چر رہا پر مطلب ہوتا ہے کریکولم جو کچھ بھی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے اس کو کریکولم بولتے ہیں جو کی گورنمنٹ ہمیشہ ہر دیس کی ڈیسائیڈ کرتی ہے کیا پڑھایا جانا ہے اور کیا نہیں پڑھایا جانا ہے تو جاپان کا جو شکشہ منترالے تھا وہ پورے سیلیبس پر پورے کریکولم پر کتابوں کے شلیکشن پر کونسے کتابیں پڑھایا جائیں گی کونسے کتابیں نہیں پڑھایا جائیں گی سیکھ سکھوں کے پرسکشن پر ٹیچرز کی ٹریننگ پر نینتران رکھتا تھا اتنا نینتران جاپان کے سرکار کا سیکھ سامنترالے کا کتابوں پر شکشکوں پر سیلیبس پر کریکولم پر ہوا کرتا تھا جاپان میں ایک وشیز وشی بھی پڑھایا جاتا تھا اسپیشل سبجیک بھی پڑھایا جاتا تھا جسے کہا تھا مورل کلچر مورل کلچر یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں نیتک سنسکرتی یا نیتک شکشہ نیتک کا مطلب مورل ہوتا ہے سنسکرتی مطلب کلچر ہو گیا تو مورل کلچر کا سبجیک بھی پڑھایا جاتا تھا جسے پڑھنا ہر جاپان کے ودیارتھی کو جروری ہوتا تھا اور ان کتابوں میں ماتا پرتا کے پرتی سممان کرنا راشت کے پرتی وفاداری کرنا اور اچھا ناغرک بننے کی پریڑنا جاپان میں دی جاری تھی دھیان سے دیکھنا اس بات کو کہ نیتک مطلب ہوتا ہے جس میں بچوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ اچھا کیا ہوتا ہے دیا کرنا کیا ہوتا ہے ماتا پتا کا سممان کیا ہوتا ہے اپنی سنسکرتی کا سممان کیا ہوتا ہے اپنے بزرگوں کا اپنی دھرتی کے پرتی سممان کیسے کرنا ہے دیش کے پرتی سممان کیسے کرنا ہے دیا کرنا پریم کرنا وفاداری اس طرح کی چیزیں تو نیتک سنسکرتی ہوتا ہے تو جاپان میں لوگوں کو نیتک سنسکرتی کا ویسے پڑھایا جاتا تھا اسے پڑھنا جروری تھا کمپس تری تا ہر بچے کو اور جاپان کی کتابوں میں اپنے مواب کے پرتی آدھر کرنا اپنے مواب کا سممان کرنا راشتہ کے پرتی وفاداری کرنا یعنی کہ اپنے دیش کے پرتی ہر کسی کو سممان رکھنا چاہیے جاپان کے پرتی اور اچھا ناغرک بننے کی پریڑنا دی جاتی تھی تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جاپان کو مقابلہ کرنا ہے یہ جو چار دیپ سموہوں سے مقروف سے بنا ہوا ہے یہ ہنسو کشور شکوکو اور ہوکا آئیڈو دیپ سموہ ہے اس کو مقابلہ کرنا ہے یوروپ اور یہاں پر نورتھ امریکہ جو یو ایسے ہے یوروپ ہے ان دیشوں کا کیونکہ یہاں سے لگاتار اس در بناوا تھا کہ جاپان کو کالونائز نہ بنا دیا جائے اس کو اپنے اپنے بیس نہ بنایا تھا اس لئے جاپان نے اپنی شکشہ میں ہی اتنا پریورتن کر دیا کہ جاپان کے لوگ پشچمی شکشہ تو لینے لگ گئے لیکن جاپان نے بولا کہ اگر پوری طرح پشچمی شکشہ لیں گے تو کہیں اپنے ہی جاپان کو نہ بھول جائیں اس لئے اپنے دیش کے اندر وہ بچوں کو نیتک سنسکرتی بھی پڑھانے لگ گئے تھے تاکہ وہ اپنے دیش کے پرتی سممہ وفاداری رکھیں ماباب پرتی آدھر کریں اچھا ناغریک بنیں جاپان کا اتحاظ بھی پڑھیں راج جگ پرتی نشتہ بھی رکھیں تو یہ جاپان کی وچہ استہ ہے کہ اس نے جاپان نے ٹاپک یہاں پر ہو گیا ہے کہ ایسا لگے گا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور کوئیشن پھر سے آپ پاس بتا رہا ہوں کہ جاپان کی ودیالیگ واسطہ کا میجی پنر ستھاپنا کے دوران کس پرکار سے نرمان ہوا سمجھائیے میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا Thank you very much